این سی او سی کی سخت ایس او پیس کے ساتھ لاؤگ ڈاؤن میں نرمی کی سفارش ففاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں مارکٹس میں نو ماس نو سرویس کی پالیسی پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا ایس او پیس کے خلاف ورزی پر سخت اقدامات کی تجاویز نیشنل کمانڈ این کنٹرول سینٹر کے مطابق وبا کے ساتھ جینے کی پالیسیوں پر کام جاری ہے ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں پاکستان میں کوئی بہرانی کیفیت نہیں آئی سی او اور وینٹی لیٹرز ختم ہونے کا تاثر غلط ہے پنجاب میں کرونا کے لیے مختص اسی فیصد تحصیل اسپتالوں میں کوئی وینٹی لیٹرز نہیں لاہور سمیت پنجاب میں بنائے گئے آرٹ فیلڈ اسپتالوں میں بھی وینٹی لیٹر کی سہولت میسر نہیں محکمہ صحت کی دستاویز میں اہم انکشاف پی ٹی آئی رکنے سند اسیمبلی شاہ نواز جدون کرونا کا شکار اب تک گیارہ رکین اسیمبلی کے کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکے ہیں سند اسیمبلی کا اجلاس تین جون کو ہوگا وفاقی وزیر فواد چوندری کا اسیمبلیوں کے ورچول سیشن کرانے کا مشورہ کہا براہ راست اسیمبلی اجلاسوں کے بعد ارکان میں کرونا کی تصدیق ہوئی مجاب اسیمبلی کا اجلاس ہوتیل میں کرنا پیسے کا زیاہ ہے جنہیں اسکول کھولنا ہے کھولنے تدریسی عمل نہیں ہوگا وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی پریس کانفرنس بتایا کہ سندھ میں اس سال ہر بچہ پاس ہوگا اسکول بند کرنے کا فیصلہ وفاق کا ہے جس پر عمل ہوگا کراچی کی پرائیوٹ اسکولز اسوسییشنز نے پندرہ جون سے اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے والدین کو ہمیں صرف اطلاع دینی ہے وہ پندرہ جون سے پہلے پہلے دے دی جائیں گی اگر گریفتاری کرنے جائیں گے تو کتنی بڑی تعداد میں کریں گے کوئی فیصلہ سخت لوگ ڈاؤن کے حوالے سے نہیں کیا گیا وفاقی حکومت کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا اس لیے میں لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ضروری اشیاء ہے اس کے حوالے سے پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سندھ میں سخت لوگ ڈاؤن کی خبریں غلط ہیں عوام خوف کا شکار ہوں اور نہ ہی خوف پھیلانے کا باعث بنے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے وضاحت کر دی کہا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ وفاقی حکومت کی مشاورت سے ہوگا کراچی کے ٹرانسپورٹرز بٹ گئے ٹرانسپورٹ اتحاد کی یکم جون سے ٹرانسپورٹ چلانے کی زد مینی بس اونرز اسوسییشن کا حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کہا مسئلہ مل بیٹھ کر ہی حل کریں گے حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی مینی بس نہیں چلے گی کمیشنر کراچی نے تمام ٹرانسپورٹرز نوائندوں کو طلب کر لیا سندھ حکومت جھوٹ سے باز آ جائے سندھ میں اپوزیشن لیڈر فردوس شامیم نکوی کی پریس کانفرنس کہا وزیراعظم سندھ کے لیے الگ چینی انکوائری کا حکم دے اٹھارہ شگر ملز آصف زرداری اور ان کے ساتھیوں کی ہیں پریس کانفرنس میں سما کی خبر کا حوالہ بھی دیا